چلیے آج بناتے ہیں بچوں سے لے کے بڑوں تک جو سبی کو بے حد پسند آئے گی ایسی ریسپی جو بن کے فٹا فٹ تیار ہو جاتی ہے ایسی اینڈ کوئک ریسپی ہے آپ بچوں کو ٹیفن میں دیجئے گا آپ اسے ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں آپ شام کی چار بجے کی چائے پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ چھوٹی موٹی بھوک ہو بچوں کو تب بنا کے کھلائیے گا بہت زیادہ ہیلڈی بنتی ہے اور بہت زیادہ جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی یعنی اور ہیلڈی ریسپی ہے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایسی فوڈ ویت تبصم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک بول لے لیتے ہیں اور اس میں دو انڈے توڑ کے ڈال دیتے ہیں آپ پہلے دو انڈے لیلی جو اور انڈے توڑ کے ڈال دیجئے انڈوں کو اور اس میں میں نے ڈالی ہے پیسی ہوئی چینی آپ اسے مکسر میں ڈال کے دردرہ پیس سکتے ہیں اور آپ بینہ پی سی بھی ڈال سکتے ہیں تین ٹیبلی سپون میں نے بھر کے ڈالیا اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے ونیلا ایسینس ایک ٹی سپون کے قریب ڈالا ہے میں نے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس میں اور ایک مگ ڈالا ہے میں نے ملک چھوٹا والا اگر آپ بڑا لے لے ہیں تو آدھا لے لیجئے گا اور آپ ونیلا ایسینس کی جگہ لائچی کا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں سینیمن دارچینی کا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے پیٹ لیتے ہیں خوب اچھے سے مکس کر دیتے ہیں آپس میں سبھی کو اور اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب ہم نے بریڈ کے سلائس لے لیے ہیں اگر ایک دن پرانی بریڈ بھی ہے تو آپ وہ بھی لے لیجئے گا اس سے بہت اچھا بنے گا اس کے چاروں طرف کے کناری نکال دیتے ہیں بریڈ کے دیکھیں میں نے سبھی بریڈ کے کناری نکال دیئے ہیں بند کر دیتے ہیں کیونکہ بٹر بہت جلدی جل جاتا ہے تو گیس کا فلیم بند کر دیں آپ اس کے بعد آپ کو بھی پھیلی بھی بڑی سی ڈش لے لیں اور اس میں آدھا انڈا ڈال دیں آدھا ایک طرف رکھتے جو ہم نے انڈا اور دودھ کا مکچر بنا کے رکھا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور ایک بریڈ کا سلائس ڈال دی گا ہے اس میں میں نے اور اس کے بعد دودھ کو چمچے سے اس کے اوپر ڈالتے رہیں گے بریڈ کے اوپر ایک اور بریڈ کا سلائس رکھ دیا ہے اس کے اوپر بھی ایسے ہی دودھ ڈالتے رہے ہیں چاروں طرف ایک سائی دھر ادھر کر کے خوب اچھے سے اس کو بریڈ کو دودھ جسپ کر دیں بریڈ کے اندر دیکھیں اچھے سے دودھ کو چاروں طرف سے ایسے ہی کرنا ہے اور اوپر سے بچا ہوا بریڈ کے اوپر ڈال دیا ہے دیکھیں قریب قریب یہ سارا دودھ بریڈ پی گئی ہے ابھی ہم اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور گیس کا فلیم آن کر دیتے ہیں میڈیم کر دیتے ہیں گیس کا فلیم اور اس کے بعد بریڈ سلائس کو اس پر رکھ دیتے ہیں میڈیم فلیم پہ بنائیں گے تو بہت اندر تک پکے گا بہت ٹیسٹی بنے گا ہائی فلیم پہ مت بنائیے گا کیونکہ اوپر سے بریڈ بہت جلدی جل جائے گی اور اندر سے کچھی رہے گی اسے آرام سے پلٹ دیں گے اور چاروں طرف سے جونڈا رہا ہے اس کو بھی ایک طرف کرتے رہیں گے ایک سے کنارے کرتے رہیں گے اور چاروں طرف سے الٹ پلٹ کے خود اچھا کلر آنے تک اس کو ہم سیکھ لیں گے اگر آپ کو بٹر کم لگے تو آپ بٹر اور ڈال دیں اس میں دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اس پر کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں کھانے میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا تو آپ اس ریسیپی کو ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے گھر میں بچوں کو بے حد پسند آئے گی اور بڑوں کو بے حد پسند آئے گی آپ بچوں کو ٹیپن میں بھی بنا کے دے دیں آپ نے دوسرا بریڈ سلائز بھی ایسے ہی بنا کے سینک لیا ہے اس کو بھی پلٹ دیتے ہیں دوسری سائٹ سے نکال لیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں ہم نے اس میں اندہ چینی ڈال دی تھی تو آپ اس پہ کوئی بھی سیرپ نہیں ڈالیں گے اگر آپ نہیں ڈالیں تو اپر سے سیرپ ڈال کے چوکلیٹ سیرپ کچھ بھی ڈال کے آپ سرف کریے گا میں نے ایسے ہی کھایا ہے بہت پسند آیا تھا بہت پسند آیا تھا تو آپ ضرور بنائیے چلی آپ بناتے ہیں دوسری طرح کا بریڈ ٹوست اس کے لیے میں نے دو بریڈ کے سلائز لیا ہے بٹر لیا ہے اور آدھا بڑا کپ دودھ لیا ہے آپ اس کی جگہ براؤن بریڈ بھی لے سکتے ہیں براؤن بریڈ پہ ہی اور بھی ہیل بھی بنے گا دیجئے اس میں بٹر ڈال دیں اس میں ایک بریڈ کا سلائز ڈال دیں آپ چاہیں تو اس کے کنارے کارڈ بھی سکتے ہیں آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں میں ایسے ہی بنا رہی ہوں اوپر سے بٹر لگا دیا اور اس کو دونوں طرف سے کرسپی کرارا فرائی کر لیں ہم اچھے سے دبا دبا کے کرسپی ہونے تک اس کو سیکھ لینا ہے بریڈ کے سلائز کو دیکھیں کتنا کرسپی ہو رہا ہے کتنی اچھی آواز آ رہی ہے اس میں اچھے سے کرسپی ہو گیا ہے ایسے ہی ہم دوسرے پیس کو بھی سیکھ لیتے ہیں دوسرے کبھی ہم نے کرارا سیکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا پیس اس کے اوپر رکھ دیا ہے جو ہم نے اب ایک کپ دودھ لیا تھا وہ ڈالتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے گیس کا پلے میڈیم کر دیں گے اگر آپ کو تھوڑی میٹھی بریڈ پسند ہے تو آپ دودھ میں دو سے تین ٹیبل اسپون چینی کا پورڈر چینی ملا سکتے ہیں اور کناروں پر جیسے جیسے ملائی آئے گی اسے ہٹا ہٹا کے ایسے ہم بریڈ کے اوپر لگاتے رہیں گے دیکھیں بریڈ نے سارا دودھ پی لیا ہے بہت اچھا کلر بھی آگیا ہے اور چاروں طرف سے ہم نے بریڈ کی جو ملائی بنی تھی وہ چھٹا کے بریڈ کے اوپر بھی لگا دیا اور اسے ایک پلیٹ میں سارف کر دیتے ہیں پلٹ دیتے ہیں بہت آرام سے کیونکہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے اور اوپر سے میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہنی شہد یہ بہت ہیلی طرح سے بنایا ہے تو میں نے اس میں شہد ڈالا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی سیرب بھی ڈال سکتے ہیں اوپ اچھے سے میں نے اس میں قریب تین ٹیبل اسپون بھر کے شہد ڈالا تھا آپ جتنا میٹھا کھا ہیں اتنا ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے میں نے اس میں میکس ڈرائی فروٹ ڈال دیئے ہیں کاجو بادام پستہ کیونکہ ہمیں ناشتے میں کھانا ہے تو بہت ہیللی چیزیں کھائیں گے تو یہ بھی ڈالیے گا بہت زیادہ ہیللی بنے گا دیکھیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے گا کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو چلیئے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی میں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال لگنا بائی